سلامتی ہو آپ دوستو آپ ہمارا یوٹیوب چینل کوشش دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی یہ کہانی انتہائی دلچسپ سبق عموز اور موٹیویشنل ہے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ ہمیں پیچان ہو سکے کہ کھوٹے سکھے اور گندے سکھے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ستمبر 1948 کی بات ہے جب ہندوستان ریاست جنہگر پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ ریاست کا حکمران نواب محبت خان لاکھ مسلمان سہی مگر ریاستی عوام کی اکثیر تو ہندو ہے خیر قصہ مختصر کہ جنہگر پر بھارتی قبضے کے بعد نواب محبت خان بروقت اپنی تمام اور اہل خانہ سمیت اپنی جان بچا کر اور بہت ضروری اور مختصر سمان لے کر کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچنے میں کام جاب ہو گئے یہاں انہوں نے اس وقت کہ دارالحکومت کارچی کے مشہور علاقے قاردر میں قیام کیا یہ وہی علاقہ ہے جس کی ایک چڑھڑک پر وزیر منشن نام کہ وہ سہ منزلہ امارت واقعہ ہے جسے قائد آزم کی جائے پیدائش ہونے کا ازاز حاصل ہے نواب محبت خان صاحب جنہگر میں اٹالیس من سونا چھوڑ کر آئے تھی اور وہ ایسی جگہ پر محفوظ تھا جس کا علم نواب صاحب کی سوا کسی کو نہیں تھا اگر ہندوستانی افواج پورا محل بھی کھوڑ کر پھینک دیتی تو انہیں سونا نہ ملتا نواب صاحب کی خواہش یہ تھی کہ وہ سونا کسی طرح پاکستان لے جا سکے تو وہ اس کا نصف حصہ سرکار پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں گے دوستو یاد رہے ان دنوں پاکستان انتہائی بوران کا شکار تھا چونکہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں ازاد ہوا اور یہ انیس سو اٹالیس کا واقعہ تھا اگر اس وقت چند محبے وطن لوگ اس نوزائدہ ملک کی مدد نہ کرتے تو خاتمے بدہن چند ماہ کے اندر ہی اس ملک کا وجود ختم ہو سکتا تھا نواب صاحب خلوصے دل کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تھے اگر وہ چوبیس من سونا پاکستان میں خزانے میں جمع کرا دیتے تو ملکی محشیت کی خاصی بہتری ہو سکتی تھی مگر سوال جے تھا کہ اسے لائک اس طرح جائے اور کون لے کر آئے ہندوستان جیسا ملک شرافت کے ساتھ تو ریاست کی امانت اس کے حکمران کے حوالے نہ کرتا اب ایک ہی صورت باقی بچی تھی کہ سونا غیر قانونی طریقے سے یا خفیہ طریقے سے پاکستان منتقل کیا جائے ہندوستان کی نظر میں تو غیر قانونی ہو سکتا تھا مگر پاکستان یا نواب محابت خان کے لیے نہیں کیونکہ یہ ذرے کثیر نواب صاحب کی ملکیت تھا اب کردار شروع ہوتا ہے ایک خوٹے سکے کا یعنی کہ ایک سمگلر کا وہ تھے اس دور کے مشہور سمگلر حاجی عبداللہ بھٹی جو سمندر پار بستی سالہ آباد میں رہائش پذیر تھے یہ بستی کراچی کی بندرگاہ کے ماری سے تقریباً دس میل کے دور پر واقع ہے عبداللہ بھٹی کی عمر اس وقت اسی سال تھی اور وہ اپنا پیشہ ترک کر کے یادِ الہی میں مصروف رہتے نواب محابت خان کو جب اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے پاکستان کی ایک نہایت قابل احترام اور آلہ ترین شخصیت سے درخواست کی کہ وہ اپنے عصر الرسول سے عبداللہ بھٹی کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ کسی بھی صورت ان کا سونا جنہ گھر کے خزانے سے نکال لائیں اس محترم حسنی نے عبداللہ بھٹی کو اپنے روگ روگ طلب کر کے ملک و قوم کی خاطر یہ کام کرنے پر امادہ کر لیا جنہ گھر سمندر کے راستے کراچی سے تین سو میل کی دوری پر تھا عظیم شخصیت کے حکم پر بوڑے مغرپور عظم عبداللہ بھٹی اپنے بیٹوں قاسم بھٹی اور عبدالرمان بھٹی کو ساتھ لے کر تیز رفتار لانسوں کے ذریعے جنہ گھر روانہ ہو گئے پاکستانی فوج کے چند کمانڈرز بھی ان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے ایک بجے تپیر کو بحری سفر شروع کیا اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے جنہ گھر کے ساحل پر پہنچ گئے اس وقت رات کے دس بجے تھے شاہی محل سمندر سے کچھ زیادہ دور نہ تھا پاکستانی کمانڈرز نے محل پر متعین بھارتی فوج کے افسران اور سپاہیوں کا خاتمہ کیا اب دیکھئے سمگلر کا حسن کردار جب انہوں نے انتہائی اعلی شخصیت کی موجودگی میں اٹھالیس منسونہ نواب محبت خان کو پیش کیا تو جہاں نواب محبت خان صاحب نے حسب وعدہ چوبیس منسونہ حکومت پاکستان کی نظر کیا وہیں اپنے حصے میں آنے والے چوبیس منسونے میں سے چار منسونہ حاجی عبداللہ بھٹی کو بھی بطور انعام پیش کیا حاجی عبداللہ بھٹی نے یہ سونہ لینے سے انکار کر دیا اور زارو کتا روتے ہوئے بولے بابا میں نے زندگی بھر سمگلنگ کی مگر وہ انگریز کا زبانہ تھا اب میں نے سمگلنگ نہیں کی بلکہ پاکستان کا حق حاصل کیا ہے میں سمگلر ضرور ہوں مگر مادر وطن کی دولت نہیں لوٹوں گا پھر دوبارہ رونے لگ گئے کچھ دیر بعد خاموش ہوئے اور سلسلہ کا علام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے میں یہ چار منسونہ بھی حکومت پاکستان کے خزانے کے لیے پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ میرے پر ذاتی تین منسونہ ہے جو اس مقدس دیس کی نظر ہے پھر اس عظیم حسدی عبداللہ بھٹی اور نواب محبت خان کے آنسو بھی نہ رکھ سکے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے فخر و انبسات کے آنسو ایک ہمارے اس دور کے کھوٹے سکے نہیں بلکہ گندے سکے ہیں جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے گئے مگر ان کو شرم ہے نہ حیاء تو ان کو کیا نام دیا جائے لگتا ہے ان ہی کے دوست احباب اور استدار حکومت میں ہیں جو لاک دعووں کے باوجود ایک سکہ بھی پاکستان کو واپس نہیں دینا چاہتے اب پاکستان میں کیس ہوتے ہیں دب جاتے ہیں عدالتیں فیصلہ نہیں دیتی غریب کو انصاف نہیں ملتا آج پاکستانی غریب عوام جائے تو کہاں جائے نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی منصل دوستو یہ مقالہ مجیبو ریوان شامی صاحب کا لکھا ہوا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیوز اور چینل پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے بہت شکریہ ساتھ دیئے گئے